السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں آج آپ کو ریسپی جو دال کی دے رہی ہوں موم فرائی دال جو کہ آپ ہوتلوں میں دھابے پھر ریسٹران میں کھاتے ہیں یہ کھلی کھلی اسی کیسے رہتی ہے گلی بھی ہوتی ہے اور کھلی کھلی بھی رہتی ہے یہ ٹرک آپ کو انشاءاللہ اسی ریسپی میں مل جائے گی اور آپ بھی اپنے گھر میں بالکل وہی ریسٹران اسٹائل میں آپ اپنی دال یہ موم فرائی بنا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے گھی لے لیا تھا ہاف کپ کے برابر جسے گرم کر لیا تھا ایک درمیانے سے اس کی پیاس کو باریک سلائز کٹنگ کر لیا تھا ایک بڑی لائچی تین چار لونگ لے لی تھی اور اسی طرح چھے سے ساتھ کالی مرش لے لی تھی دارچینی کا ایک ٹکڑا لے لیا تھا سفیہ زیرہ ہم نے نہیں ڈالا اس میں اور باقی سفیہ زیرہ کی علاوہ آپ نے تمام گرم مسالے لے لینے اور یہاں پر ڈال کے پیاس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ان کو اور پیاس کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے مزید جو اس میں چیزیں جانی ہے جس میں یہ بڑے سائز کا ایک بڑا ٹیمارٹر تھا جسے رفلی چاپ کر لیا تھا اور یہاں پر ہری مرش کا پیس جو جائے گا ون ٹیبل سپون یہ میرے پاس کیوب سا ہری مرش کا تو یہ میں نے ایک لے لیا ہے اور یہاں پر پیاس کے لال ہونے کا انتظار کریں گے اس کے بعد اس میں اس کے مسالے ڈالیں گے اور یقین کر یہ دال بلکل وہی مزہ دے گی جو آپ ریسٹونٹ ڈھابے پہ یا ہوتلوں میں کھاتے ہیں بلکل فرائی موم کی دال فرائی ماش کی دال بھی کھائی آپ نے فرائی چلی کی دال بھی لیکن فرائی موم کی دال کو سنبھالنا اور اس کو ٹرک کو استعمال کرنا وہ کیسے کرتے ہیں تو چلیے اب انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے جیسے پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو گئی اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھے ٹیمارٹر اور ہری مرش کا پیسٹ اور یہاں پر ادھا گلسن 1 ٹی سپون بھر کے ڈال دیا تھا کیونکہ یہاں پر ہم ایک پاو موم کی دال کا بنا رہے ہیں اور یہاں پر ٹیمارٹر بھی ڈال دی میں نے اب اس میں جو ڈرائے مسالے جائیں گے جس میں ہے حلدی 1 ٹی سپون پیسہ و دھنیا جائے گا اس میں 1 ٹی سپون اور نمک ڈال دیں گے اس میں 1 ٹی سپون کسی وی لائل مرش ہم نے نہیں ڈال لی یہاں پر کٹی وی لائل مرش کا استعمال ہوگا تو یہاں پر میں 1 ٹی سپون بھر کے کٹی وی مرش ڈال دیں گے مرچوں میں خیالی ہری مرش ہے 1 ٹی وی سپون اور کٹی وی مرش ہے 1 ٹی سپون تو بس ان مسالوں کے ساتھ ان کو بھوننا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا میں پانی ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی تاکہ جو ٹی مارٹر ہیں وہ سوپٹ ہو جائے اور مسالہ بھی بھونائی کی طرف آ جائے تو اس لئے تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو ڈھک کے رکھیں بلکل ہلکی آنچ پہ دم سے تھوڑی سی زیادہ آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے اس کو اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ جو میں نے موم کی دال صاف کر کے دو تین پانی کے ساتھ ہو کے میں نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی تو جب پہلے آپ اپنی دال کو بھگو کے رکھیں اس کے بعد یہ مسالہ بنانا شروع کریں کیونکہ جب تک ہمارا مسالہ تیار ہوگا دال کو بھگنے کا وقت مل جائے گا تو یہاں دیکھیں یہ دال کو میں نے خوبچہ سا دو تین پانی کے ساتھ بھگو دیا تھا اور بس اس کو ایک صاف پانی کے ساتھ بھگو کے رکھ دیا تھا لیکن ہم نے پانی کے ساتھ دال میں مطلب اس میں مسالے میں نہیں ڈالنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی مسالے کے انتظار کرتے ہیں کہ مسالہ ہمارا بھنائی کی طرف آ جائے تو بس یہ مسالہ ہمارا بھنائی کی طرف آ چکا ہے جیسے کہ آپ کو نظر رہا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے بس اب اس کو دیکھیں گے ایسے بھونیں گے گھی تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اس کا ٹیمارٹر بھی میش ہو چکے ہیں بس ایک چیز جو اس کے اندر میں نے ڈالی ہے وہ ڈالی ہے دہی دو ٹیبلی سپون میری ہومیٹ دہی ہے وہ میں دکھانے سے کی ریکارڈ نہیں ہو سکا یہ دیکھیں ابھی مسالے کا رنگ آپ کو تھوڑا سا بہتر نظر آ رہے کیونکہ دہی اس میں جا چکی ہے تو میں دہی کا ڈبا آپ کو دکھا دے جی جو کہ میرا ہومیٹ ہوتا ہے یہ بھی میں نے جمانہ آپ کو سکھا چکی ہوں کہ آپ گھر میں سستی دہی بلکل گھر میں کیسے جمع سکتے ہیں بلکل تھک جمتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ تازی دہی جمع کے میں نے رکھی ہوئی تھی جس میں سے دو ٹیبلی سپون میں نے اس مسالے میں ڈال دی اور اس کی بھنائی کر لی جیسے کہ نظر آ رہا ہے گھی تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اس کا جیسے روگن الگ ہو جائے گا دال کو میں نے چھنی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا پانی سارا ڈرین ہو جائے اس کے بعد اس دال کو ہم نے یہاں مسالے میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں چھنی میں میں نے رکھا ہوا ہے دال کو تاکہ سارا پانی اس کا نکل جائے کیونکہ ہم نے پانی ابھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہاں دال کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو اسی لئے یہ فرائی موم کی دال کہلاتی ہے اور فرائی اس لئے کہلاتی کیونکہ یہاں پر اس کو کم سے کم دس منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے مسالے کے ساتھ کیونکہ دال کا جو پانی ہے وہ بھی یہاں پر ڈرائے ہو جائے گا اور دال کے جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائے گے اس کی کرسپی ہونے کی وجہ سے دال گھولے گی نہیں جب آپ پانی ڈال کے اس کو گلانے کے لیے رکھیں گے تو یہ دال گھولے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں پھٹے گی نہیں بالکل حلوہ نہیں ہوگی جیسے کہ موم کی دال فوراں ہو جاتی ہے تو یہاں آپ کی تھوڑی سی محنت ہے کہ آپ نے وقت پر وقت سے اس کو بھونتے رہنا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے کہ میں اس طرح بھونتی جا رہی ہوں اور آئل جو ہے وہ بلکل الگ ہو چکا ہے شروع میں آئل الگ نہیں تھا لیکن جیسے اسے میں دال کو بھون رہی ہوں تو اس کا آئل بلکل الگ ہو رہا ہے یعنی کہ دال کا جو اپنا پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا مسالے کا جو اپنا پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا اور دال جو ہے اب تلے سے چھپکنے لگی ہے تو جب ایسا ہونے لگے تلے سے چھپکنے لگے تو بس آپ کی دال فرائی ہو چکی ہے تو اسی لئے اس کو موم کی دال فرائی کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں بلکل بھی پانی نہیں ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پر ڈال دوں گے میں تقریباً دو کلاس میں نے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر اور یہ دیکھ رہے ہیں اب دال بلکل بہترین ہو چکی یہاں پر تو تقریباً دو کلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے میکس اور اس کو ڈھک دیں گے اور یہاں پر آپ اپنا نمک چیک کر سکتے ہیں کہ نمک کم ہے تو تھوڑا سو اور ڈال دیجئے لیکن ابھی نمک بلکل بہترین تھا اس کا اور یہاں پر میں نے دو گلاس ڈالنے کے بعد بس اس کو ڈھک دیا تھا جیسے اس میں اوبال آئے گا اوبال آنے کے بعد میں نے آج کو پھر ہلکی کر دینا ہے پانی ڈال کے آپ نے تیز آج رکھنی ہے اوبال آنے کے بعد آپ نے اس کی آج کو بلکل ہلکا کر دینا اس طرح اب میں ڈھک دوں گے اس کو بلکل ہلکی آج پہ رکھ دوں گے پکنے کے لیے تو یہاں بیچ میں میں چیک کروں گے اسے کہ ڈال کی کنیشن کیا ہے تو ڈال کافی اچھی پھول چکی ہے لیکن اپنی جگہ پہ قائم ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں ایک ڈال کو اٹھا کے دیکھ رہی ہوں کہ بلکل گل چکی ہے الحمدللہ اور ڈال بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے تو بس یہ ڈال ہماری بلکل بہترین تیار ہے اور اس کی جو گریوی ہوتی وہ اسی طرح کی ہوتی ہے ہوڑلوں کے اندر ڈھابوں کے اندر بلکل یہ نرم ہوتی ہے بھونی بھونی سی نہیں رہتی ہے تو بس اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیجئے ہری مرچے ڈال دیجئے اور اس کو بس ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ابھی نہیں ابھی تو اس کا تڑکہ بھی باقی ہے جنب ایک تڑکہ ہے ہمارا جو کہ ابھی سفیز زیرہ جو ہم نے شروع میں نہیں ڈالا تھا وہ یہاں پر سفیز زیرہ اور سابوت لال مرچ تو سابوت لال مرچ یہاں پہ لے لیں گے چھے ادھر سفیز زیرہ ون ٹی سپون اور گھی سے میں تڑکہ لگا رہی ہوں گھی میں ہی دال بنا رہی ہوں کیونکہ گھی کا ایک اپنا عمدہ اور لذت ہوتی ہے جو ان دالوں میں تڑکے میں بہت لذیز کرتی ہے یہ اس کو تو یہاں پہ جیسی گھی ہمارا گرم ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈال دیں گے سابوت لال مرچ اور سفیز زیرہ بس اس کا تڑکہ تیار کریں گے مجھے ایک ہری مرچ نظر آگئی تھی تو میں نے سوچا چلو اس پہ بھی کٹ لگا کہ یہ ڈال دوں اور جیسی ہری مرچ میں نے ڈالی بس ہلکا سے اس کو فرائی کریں گے اور دال میں لگا دیں گے اس کا تڑکہ ہم یہ دیکھیں گے میں نے ہری مرچ پہ کٹ اس لئے لگایا تاکہ یہ تیل میں جا کے چٹکے نہیں اور یہ اڑے نہیں تو یہاں لگا دیا جناب دال میں مزید تڑکہ ہم نے لگا دیا ہے تقریبا دو ٹیوی سپون گھی کے ساتھ اور بس اس کو ڈھک دیں گے فوراں دے دیکھ دوں منٹ کے بعد بس اس کو ڈیش آؤٹ یہ کر رہی ہوں اور اس کی لوگ اس کی کنیشن دیکھنے اب اس کی لیکویڈ بھی ہے اس کے اندر یعنی کہ ہلکی سی گریوی میں نے رکھی اس کے اندر ایک دم بھونی بھونی سی دال نہیں بنائی ہے تو ہٹلی ڈھاب ڈھابوں کے اندر اسی طرح ریسٹورن میں اسی طرح موم فرائی دال ملتی ہے اور ان کا جو اوپر کا روغن ہوتا ہے نا بس وہ زیادہ ڈھلا وہ ہوتا ہے اس میں کم ہے تو بس بنائیے اسی طرح میری طریقے سے میرے انداز سے اگلی ویڈیو اچھی لگے گی آپ کو اور دکھانے میں یہ اتنی ہی مزیدار ہے جتنی یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے بس اوپر سے ہرے دھنیے کے ساتھ میں نے اسے گارنش کر دیا تھا اور گھر کی روٹی چپاتی کے ساتھ تو یہ بہت ہی لا جواب اور مزید کی رکھتی ہے اور تندوری نان ہو تو یقینگرہ اور مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے ایک چھٹکی ایک پلیٹ کے ساتھ سے گرم مسالہ چھڑک دیا تھا اور اس سے بھی بہت لذت اور خوشبو ذائقہ نکل کر آتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی موم کی دال فرائی ریسیپی یقینہ اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پہ ابھی آپ نئے آئیں تو ضرور سبسکر کر کے جائیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ